ہم بچائیں گے ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو اپنی تیزید کو انشاء اللہ کہ گیانوا کی مسجد مسجد تھی اور ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہوتا نائنٹی نائنٹی ون کا قانون یہ کہتا ہے کہ پندرہ آگس نائنٹین فورٹی سیون کو جو مسجد مندر تھی وہ برقرار رہے گی اور اگر کوئی اس کے نیچر اور کیریکٹر میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا تو نائنٹی ون کا پارلیمنٹ کا خانون کہتا ہے کہ ان پر کیس بک کرو جیل بھی جاؤ اور اگر کوٹ نے فیصلہ دیا تو تین سال کی سزا ہے تو یہ چیز کو آپ کو سمجھنا ہے چودی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ یہ جو فرقہ پر اس طاقتیں ہیں اور فرقہ پر اس طاقتیں صرف بی جے پی نہیں ہیں اس میں کانگریز بھی ہے آمد کی پاکی بھی ہے سماجوادی پاکی ہے یہ سب یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان صرف گھر میں مسلمان رہے جب گھر کے باہر رہے تو مسلمان نہ رہے میں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ان کا مقصد ایک یہ ہے کہ آپ مسلمان رہے تو صرف گھر میں رہے گھر کے باہر جب نکلو گے تو ہماری تحضیب کو تم کو اعترام کرنا پڑے اس ملک میں میری اور تمہاری تحضیب نہیں ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے اس ملک کی طاقت یہ ہے کہ اس کی کوئی تحضیب نہیں ہے مگر یہ طاقت یہ چاہتی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنی تحضیب کو اپنی پہچان کو اپنی سناف کو چھوڑ کر نکلیں یہ بھارت کا سمیدان بھارت کا عین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے کلچر پر چلیں اگر کوئی پوچھے گا کون سی آٹیکل ہے سمیدان کی تو بھارت کا سمیدان جس کو امید کرنے بنایا وہ آٹیکل 29 29 ہے تو ہم اپنی تحضیب کو اپنی سناف کو برخرار رکھیں گے گھر میں بھی رکھیں گے گھر کے باہر بھی رکھیں گے اور جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ حکومت نہیں بدل سکتے کوئی پوچھے گا کہ بتاؤ ایسی اس کی مثال دو ثبوت دو پروف دو گیانواپی مجد کا مسئلہ چل رہا ہے کیا کانگریس بولتی ہے کیا سماجوادی پاٹی بولے گی کیا پی ایس پی بولی کوئی نہیں سب خاموش بکھے ہیں یہ اس لیے خاموش بکھے ہیں کہ آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے آپ کا اوڈ بینک نہیں ہے نہ آپ کا اوڈ بینک تھا کبھی یقیناً مجھے اندازہ آئے کہ میرے آج کی اس تقریر کے بعد شام میں چھ بجے سے ہمارا نکاح سنگ ہو جائے گا تو روز کی عادت ہے بغیر ہمارے دکھائیں ان کا ٹی وی بکتا نہیں ہے مگر سچا ہی یہی ہے کیوں نہیں بولتے بھئی آپ اگر آپ بی جے پی سے الہائدہ ہیں مختلف ہیں تو بولو نا بولیے نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولیں گے کہ ان کو معلوم کہ مسلمان ان کا ان کو ہم نے مسلمانوں کے ذہنوں کو خرید کیا سمجھتے ان کو سب دھراؤ اور دھراؤ اور ان سے سب کاؤٹ حکومت بدلنا ہے حکومت بدلنا ہے اگر جی فنسٹر کسی کو بننا ہے کسی کو پدان مندری بننا ہے تو اس کو بھارت کو بچانا ہے اگر وہ اپنی پاکی کو بچائے گا تو بھارت کمزور ہو جائے گا یاد رکھا اگر بھارت کو مضبوط رکھنا ہے تو یہاں پر بسنے والے ہر شخص کو عزت کی زندگی کے ساتھ جینے کا موقع ملنا چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کے دکان کو توڑتے یہ کونسی عزت ہم کو دی جا رہی ہے کہ بغیر کوئی خانونی کاروائی کہ ہمارے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے مجلد کے سامنے کی گیت کو توڑ دیا جاتا ہے بازو دوسری عفاظت کا ہے ہاتھ نہیں لگایا جاتا خبر کو مصمار کر دیا جاتا سامنے کسی اور کی عفاظت کا ہے بھارت کی دارد حکومت ڈلی میں کچھ نہیں کیا جاتا اور کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا ہم جب ڈلی میں تھے میں گیا تو رات میں کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوئی سی تم بھی نہیں آوگے میں نے کہا میں آیا اسی لیے ہوں تو بولے آپ آ کر جاؤ اس مسجد میں آؤ آؤ اس مسجد میں آ کر آپ دیکھو کہ سامنے مسجد کے سامنے دیوار کو اور گیٹ کو منظم کر دیا گیا میں رات میں گیا وہاں پر